یہ جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم دین پر جب عمل کرنے لگو گے تو فتنیں آئیں گے ترہ ترہ کے تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی ترہ ترہ کے معاملات آئیں گے تو تم میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو سمجھنا اب ذرا توجہ رکھو میں ایک جملہ کہنے لگوں اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ مولانا سارے لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں جس مولی صاحب سے پوچھو وہ داڑی رکھ کے سر پہ پگڑی رکھ کے کہتے ہیں میں تو اکبر ہوں وہ دلیلیں دیتے ہیں قرآن اور عدیث سے ہم کس کی مانے یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کس کی مانے ہر بندہ خود کو حق کہہ رہا ہے ہر بندہ خود کو حق کہہ رہا ہے عام طور پہ یہ وہ بندہ بات کرتا ہے جو دین میں جان بوجھ کے کچھ سمجھنا نہیں چاہتا آپ کہیں گے جان بوجھ والا لفظ کیوں بولا میں اس کی وجہ بتا دوں دیکٹر بھی ہیں اور ٹھیک ڈاکٹر بھی ہیں کالیفائیڈ ڈاکٹر بھی ہیں اتائی بھی ہیں تو تو اتائی اور کالیفائیڈ ڈاکٹر کا فرق کرتا ہے تو علاج نہیں چھوڑتا کوئی دو نمبر کمپونڈر ہو دو نمبر حقیم اور ڈاکٹر ہو تو علاج نہیں چھوڑتا بھی کس ڈاکٹر کے پاس ہے تو اس کی لشانیوں تعلاش کرتا ہے لیکن جب دین کی بات ہے اجی کس مول بھی کہ میں نے چھوڑو جی دین کو ایسے اختلاف آگئے بس ہم خود ہی چلیں گے کیوں بھائی اچھا دو نمبر اور ایک نمبر نمک کی تجھے پہچان ہے دو نمبر ایک نمبر مرچوں کی پہچان ہے ایک نمبر اور دو نمبر دودھ کی پہچان ہے ایک نمبر دو نمبر گوشت کی تجھے پہچان ہے یہ اوریجنل گوشت ہے یہ پانی والا گوشت ہے اتنا آپ کو پتا ہے لیکن دین کے مسئلے میں آپ بہت سادے بن جاتے ہیں اور دین کے محلے میں جی کس کی معنی ہے یہ مولوی لڑ پڑے ہیں یہ خود کو حق کہتا ہے وہ حق کہتا ہے یہ کوئی بات ہے بھائی اچھا کچھ لوگ ہمیں ایک عجیب باتیں سناتے ہیں چودمی صدی گزر جائے گی حدیث پاک میں سارے مولوی فتنہ باز ہو جائیں گے میں نے کہا آج تک یہ حدیث ہمیں تو نہیں ملی چودمی صدی گزر جائے گی پندرمی کا نہیں کہا چودمی کا کہا کہاں لکھا ہوا ہے کس جگہ ہے کہ چودمی صدی گزر جائے گی یوں ہو جائے گا خدا کے بدنے قرآن اور سنت میں تو لکھا ہے کہ علماء کی اتباع کریں آل حق کے ساتھ چلے آل حق کی بات مانیں نہیں جی آج کل دین میں دو نمریاں آ گئی ہیں بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ کے جسم میں بیماری لگے آپ اس کے علاج کا سوچتے ہیں دین میں کوئی بیماری بن کے نکلے کیا دین میں اس کا علاج موجود نہیں ہے کوئی دین لا وارث ہے کیا دین کے کوئی وارث نہیں ہے اللہ کے رسول نے فتنیں بتائیں تو فتنوں سے حفاظت نہیں بتائیں بھئی اس کا تریعاق نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہے جسٹ وائرس ہے تیرے کمپیوٹر میں وائرس آئے تو انٹی وائرس کے وہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیتا ہے تو تیرے انٹی وائرس سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے سے وائرس ختم ہو سکتا ہے تو فتنے کے ساتھ جو اس کا رد فتن عدیس پاک میں موجود ہے اس کا علاج موجود ہے اس سے فتنہ ختم کیوں نہیں ہو سکتا یہ اعتراض آپ پہ کیوں کرتے ایک پڑے لکھے بندے میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا جی میں مولویوں کے اس لئے نہیں مانتا بس خود عمل کر رہا ہوں دین پر اس کی وجہ کہ مولوی لڑ پڑے ہیں ایک مولوی سب کیا کہتے ہیں ایک کیا کہتے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے آپ کے جسم میں بڑی بیماریاں ہیں آپ تو بیماری کا منبع ہے آپ تو بیماری کا پتہ نہیں کیا سے کیا پلندہ ہے آپ اپنا علاج کریں جی نہیں میں ڈاکٹر سب کے پاس جاتا ہوں میں نے اپنی فٹنس ٹھیک رکھی ہوئی ہے میں نے صحت کا خیال وہ چار پانچ چھے کار کے نہ مجھے اپنا پوری پراغریس ریپورٹ بتائی اپنی ہیلث لیول کے حساب سے میں نے کہا اچھا اس کمانے آپ کا کسی ڈاکٹر سے رابط ہے کہتے ہیں جی میں نے کہا آج تک کوئی دو نمبر ڈاکٹر نہیں پکڑا گیا دو نمبر دوائیاں نہیں پکڑی گئی دو نمبر دوائیاں تلف نہیں ہوئی یہ فوڈ آتھارٹی والے جا کر کیا سے کیا معاملہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہوتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں وہ کالی فائیڈ ہے تو میں نے کہا پھر کوئی تو آپ کو اثنٹیک عالم آج تک نہیں ملا عالم کے لیے آپ نے تک گدو نہیں کی عالم کے لیے کوشش نہیں کی بھائی بات سیدھی سی ہی ہے یاد رکھو علماء دین کے چوکی دار ہیں ناراض نہ ہونا چوکی دار سے نفرت چور کو ہوتی ہے دل میں کچھ چور آ جائے تو مسئلہ کچھ اور ہوگا فٹ علماء پہ کر دیا جائے گا ایسی بات کوئی نہیں ہے بھائی اب میں اس فتنے کی وضاحت کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ ہم دین میں بعض اوقات کالی فائیڈ علماء کو نہیں تلاش کرتے صرف داری ٹوپی دیکھی اور متاثر ہوا اور مسئلے پہ عمل کر لیا ایک انگریز پاکستان سے ہو کر اپنے ملک گیا تو انہیں پوچھا بتا ملک پاکستان کا وزٹ تو نے کیا ہے گھر گھر در در تو گیا ہے گلی گلی چوک چوراہے پہ گیا ہے ان کے لوگوں کا کیا حال ہے اس نے کہا جی پاکستان میں ہر بندہ عالم ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے وہ لوگ بڑے حیران ہوئے میرے بھائی ہم آپ کے نعرے کی قدر کرتے ہیں جزاک اللہ میرے بیان کو شب جمعہ کو بیان سمجھ کے سنیں جس میں ٹھیک ہے نا کوئی نعرہ نہیں ہوتا عمل کے نہیں اچھے لوگ سنتے ہیں انہیں کہا اچھا پاکستان اتنا ہالی کالی فائیڈ ہے پتہ نہیں واہ اتنے پڑے ہوئے لوگ ہیں ہر بندہ ڈاکٹر ہے ہر بندہ مفتی ہے انہیں کہا جی ہاں انہیں کہا تھوڑی اس کی ڈیٹیل کچھ تفصیل کچھ حالہ وال انہیں کہا جی ہاں جو بندہ دوسرے کو کہتا ہے میرے سر میں درد ہے دوسرا کہتا ہے ڈسپرین دی دو گولیاں کھا لے نا کیوں دے پیننڈال کھا لے اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کیڈنی پیشنٹ ہوا تو اس ڈسپرین کی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گی اب اس کو کیڈنی پیشنٹ ہی نہیں پتا سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں پتا یہ گولیاں کھلا دے گا اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے اور مولوی کیا ہے انہیں کہا کوئی عالم کے پاس نہیں جاتا جس کے تہرے چہرے پہ سننا تیرسول ہے اجی مولی جی مسئلہ دفست ہو اس کو جو آتا تھا اس نے بتا دیا ذلو فا ذلو خود بھی گیا گزرا دوسرے کو بھی گیا گزرا تو یہ حال ہمارا ہے تو بھائی آپ تھوڑا گزارہ کیا کریں دین کے بارے میں تحقیق کر لیں کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں وہ عالم ہو اور علم جانتا ہو تقوی طہارت اس کے اندر ہو آہ وہ اپنی قبر آخرت اور آپ کی قبر آخرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَئِيَشْ مِنْكُمْ بَادِي فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَسِيرًا میرے بعد زندہ رہو گے اختلافِ کسیر اور فرقہ واریت کا دور ڈھونڈو گے اس کا حل کیا ہے میرے طریقے اور صحابہ کے طریقے کو ڈھونڈو تو بہت آسان ہے اہلِ حق کی پہچان بہت آسان ہے اہلِ حق کی علامت و نشانی بڑی آسان ہے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول بتا سمجھا گئے ہیں جو عالم جو مولوی آپ کو مسئلہ بتائے وہ مہرِ رسول دکھائے تصدیقِ صحابہ دکھائے وہ اہلِ حق ہے بس کسہ ختم کس سے ہی ختم کوئی گلوی اگے نہیں چلے نہیں آپ کو وہ عملِ رسول دکھائے گا حکمِ رسول دکھائے گا عملِ صحابہ دکھائے گا صحابہ اور پیغمبرِ الاسلام سے وہ چیز ثابت ہو عالرہ سے والہین آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر لیں میں آپ کو دیوبندیت بریلویت غیر مقلدیت کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو اصولی بات ہے ہم آلِ حق علماءِ دیوبند کو سمجھتے ہیں اس بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد نظریات اعمال ان کے روطور و طریقے تمام اللہ کے نبی کے آقام اور رسول اللہ کے صحابہ کے مطابق ہیں اگر آپ کو اشکال ہو اعتراض ہو آپ علماء کے پاس آ کر اس بات کو ویریفائٹ کر سکتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ نظریہ آپ کا یہ عقیدہ آپ کے مذہب اور مسلک کی جزی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں ہو آپ لے لیجئے اگر ہم اپنے پیٹ سے بتائیں آپ چھوڑ دیجئے بھئی آپ کو قبر آخرت کی فکر ہے آپ کو یوم آخرت کی فکر ہے عالم کو فکر نہیں ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا